بچھے گاز سڑکوں کا جال دہاتوں کو شہری علاقوں سے جڑنے کے لیے ترقیات اسکیم تیار 131 کلومیٹر کی 19 سڑکوں کے لیے 2 بلین کا تخمینہ تیار کر لیا گیا زلہ بہاولپور کی دہی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 64 کروڑ کے فنڈز مختص بہاولنگر کے لیے 71 کروڑ رحیمیار خان کے لیے 62 کروڑ کے فنڈز مختص کمیشنر بہاولپور آصف اقبال چوہدری کی زلسدارت نیا پاکستان منزل آسان فیز ٹو بارے جائزہ اجلاس ویڈیو لنک اجلاس میں ڈی سی بہاولپور ڈی سی بہاولنگر ڈی سی رحیمیار خان ڈیریکچر ڈیولپمنٹ اینڈ فائننس نوشین ملک سمیت متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت تو آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور ڈیویجن میں بچھے گاز سڑکوں کا جال دہاتوں کو شہری علاقوں سے جڑنے کے لیے ترقیاتی سکیم تیار 131 کلومیٹر کی 19 سڑکوں کے لیے 2 بلین کا تخمینہ تیار زلہ بہاولپور کی دہی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 64 کروڑ کے فنڈز مختص بہاولنگر کے لیے 71 کروڑ رحیمیار خان کے لیے 62 کروڑ کے فنڈز مختص کر لیے گئے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاولنگر کے لیے 71 کروڑ رحیمیار خان کے لیے 72 کروڑ کے فنڈز مختص کر لیے گئے ہیں کمیشن بہاولپور آصف اقبال چوہدری کی ذریع صدارت نیا پاکستان منزل آسان فیس توبار جائزہ اجلاس ویڈیو لنک اجلاس میں ڈی سی بہاولپور ڈی سی بہاولنگر ڈی سی رحیمیار خان نوشین ملک سمیت متعلقہ محکموں کے افسران کے شرکت تو آپ کو بتا رہے ہیں بہاولنگر کے لیے 71 کروڑ رحیمیار خان کے لیے 72 کروڑ کے فنڈز مختص کر لیے گئے ہیں تو آپ کو بتائیں بہاولپور ڈیویزن میں بچھے گا سرکوں کا جال بہاتوں کو شہری علاقوں سے جوڑنے کے لیے ترقیاتی سکیم تیار کر لی گئی ہے ہمیں جوائن کیا ہے بیرو چیف طیب صاحب نے طیب بتائے گا ترقیاتی سکیم تیار کر لی گئی ہے یہ کافی عرصے بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے خاص طور پر بہاولپور ڈیویزن کے اندر کہ جتنے بھی نوائی علاقات ہیں جتنے بھی دیہات ہیں ان تمام کو شہری علاقوں کے ساتھ ملانے کے لیے اور منیوں کے ساتھ ملانے کے لیے پاکستان منزل اثان کے نام سے جو پروگرمیں وہ شروع کیا جائے گا ہے جس کے حوالے سے اکیس سو ملین کے جو فنڈز ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں زیدہ رحیم یار خان کے لیے بہتر کروڑ روپے کے فنڈز اور اگر ہم بات کرتے ہیں زیدہ بہاولپور اور زیدہ بہاولگر کے لیے تو اس کے لیے بھی الگ لگ سے جو فنڈز ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں جبکہ تمام فنڈز کے حوالے سے انیس سڑکیں مکمل کی جائیں گی اور ان کی کلوٹر لمبائی جو ہے ایک سو اکتیس کلومیٹر بنے گی اس حوالے سے کمیشن بہاولپور نے میٹنگ کے انعقاد کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام سکیموں کے اوپر کام جل سے جل شروع کیا جائے گا اور خاص طور پر ان سکیموں کو تنقیب نہیں جائے گی جہاں پر آبادی زیادہ ہو گی اور وہاں پر پہلے سڑک تھی لیکن گورپور کا شکار ہو گئی اور کسی قسم کا وہاں پر آپ طرف اس کے مشکلات کا سابنہ کرنا پڑ رہا ہے ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے ہی آگے مزید کام شروع کیا جائے گا اور اس تمام کے تمام جو دیہات ہیں ان کو شہروں کے ساتھ جوڑا جائے گا دیہاتوں کو شہروں کے ساتھ جوڑا جائے گا بیوروچیف تیسیب یہ بتائے گا کہ ملینز آف روپیز کے فنڈز تو مختص کر لیے گئے ہیں جن کے تحت انیس سڑکیں بنیں گی تو سڑکوں کے کوئی پلان بھی جو ادارے ہیں وہ مل کے کام کرے ہیں کہ سڑکوں کو دورو یا بنایا جائے گا یا سائیڈ پر ان کے سروس لین دی جائے گی اور جو سبرش کا سسٹم ہے وہ کیسے کیا جائے گا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے سڑکیں بن جاتی ہیں اور بعد میں پھر عام دور اپتے میں مشکلات ہوتی ہیں نہیں یہ تمام کی تمام سڑکیں سنگل روڈ ہوں گی اور بنوے نہیں ہوں گی یا دورو یا نہیں ہوں گی یہ تمام کی تمام چھوٹی سڑکیں ہیں لیکن یہ میٹل اور کارپٹیٹ بنائی جائیں گی تاکہ جو تمام دیہات ہیں جو انہوں نے اپنے لوگوں نے دیہاتیوں نے فارمرز نے اپری جناس کو لے کے منڈی میں آنا ہوتا ہے تو ان کو آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اس چیز کے لیے بنائی جا رہی ہیں یہ شہر کی مرکزی شہر آئے نہیں ہیں بلکہ یہ دیہات کو شہر سے جوڑنے والی دابطہ سڑکیں ہیں جو کہ سنگل لینڈ کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں لیکن وہ ایک اچھی کوالٹی کی بنائی جا رہی ہیں جس کی مدت دقیباً پانچ سے دس سال ایک روڑ کی مدت ہوتی ہے اور اسی دوران اس سڑک کے حوالے سے دوبارہ کام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کو رپیر بھی کروایا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی سروت لینڈ نہیں بنائی جاتی موسٹی یہ تمام سڑکیں نہروں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں یا دیہات کے ان ایریاس کے برے بنائی جاتی ہیں جو کہ زیادہ آبادی کے ایریاس سے گزر کے شہر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو صرف اور صرف جو آبادی ہوتی ہے اس کو صدموت عام درخت کے لیے شہروں سے جوڑنے کے لیے سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو یہ اسی حوالے سے کام ہوگا ملنز آف روپیز سے انیس سڑکیں سنگل رو بنائی جائیں گی جو پیدار سڑکیں تعمیر کی جائیں گی بہت شکریہ بیرو چفتہ یپ سیف آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے حکومت پنجاب کا کاشتکاروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ پاکستان اب ذریع انکم ٹیکس سرکاری تخمینے کے مطابق ادا کریں گے پنجاب کی طرح رہیمیار خان میں ذریع زمینوں کے قرائوں کے تخمینہ مکمل حکومت نے ذریع انکم ٹیکس بڑھانے کے لیے تخمینہ لگایا ہے ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کا ایسا کہنا ہے انہوں نے مزید کیا کہا جان لیتے ہیں بیرو چف آسم صدیق سے جی آسم بتائے گا جی رہیمیار خان میں پہلے مرتلی مرتبہ ذریع زمینوں کی رینٹل ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے ایڈیشن ڈیپلی کمیشنر ریونیو ڈاکٹر جہانزیب صاحب رابر ہماریسہ موجود ہیں ڈرٹس اپ رینٹل ویلیویشن ٹیبل بنانے کا مقصد کیوں تھا کیوں بنائے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا جی بسم اللہ الرحمن رہی یہ جو رینٹل ویلیویشن ٹیبل ہے اس دفعہ پورے پنجاب میں پہلی دفعہ بنا ہے ایس ایم بیار صاحب کی اور ورڈ او ریونیو کی انسٹرکشن پر مقصد یہ تھا کہ جب ہم زمینوں کی اگری کلچر انکم ٹیکس اسیس کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایک کسان کی آمدنی کے اوپر اسیس کیا جاتا ہے اور یہ ویلیویشن ٹیبل بنانے کا مقصد ہے کہ ہم ہر علاقے میں ہر زمین کیلئے چاہے وہ بارانی ہے چاہے وہ نہری ہے چاہے وہ بنجر ہے تو اس کی ہم انکم کا بہتر اندازہ لگا سکیں تاکہ ٹیکس اسیسمنٹ میں آسانی ہو تو اس کے اس لئے ہم نے یہ اسیسمنٹ مکمل کر لی ہوئی ہے اس میں جو ٹیم بنائی گئی تھی اس میں نمبردار بھی تھے اس میں علاقے کے جو اچھے ذمہ دار ہیں ان سے بھی مشورہ اسیسٹنٹ کمیشنرز نے لیا اس کے علاوہ اسیسٹنٹ کمیشنرز مارکٹ کمیٹی کے جو لوگ ہیں یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے سب نے مل کے پھر یہ اپنی انپٹ سے اس میں ہم نے یہ ٹیبل فائنلائز کیا سر کتنا فائدہ ہوگا اس سے کتنا ٹیکس بڑھے گا اور کس طرح اس کی ویلیوشن کی گئی تاکہ جو مجودہ مارکٹی ریٹ ہے اس کو مدنظر رکھا جا سکے اس میں یہ ہے کہ ایکریکلچر انکم ٹیکس جیسے میں نے بتایا کہ ہر بندہ ہر کیسان خود اسیس کر کے بتاتا ہے کہ میری اتنی انکم ہے اس میں سے اتنا پروفٹ ہے اور اس پہ میں اتنا ٹیکس دوں گا اب اس میں یہ بھی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی غلط بیانی کرے جب ایک منیمم رینٹ اسیس ایک جگہ کا ہو جاتا ہے تو یعنی کہ اس جگہ پہ یا اس موزم میں وہ اس سے کم اپنی انکم شو نہیں کر پائے گا اس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ریونیو ظاہرے بہتر ہوگا ٹیکس کلیکشن میں ہمیں آسانی ہوگی اور یہ جو غلط بیانی کا احتمال رہ جاتا ہے وہ کم ہو جائے گا بہترین گیا خان میں پہلی مرتبہ جب ہر شکریہ بیروچی فاتسم صدیق آپ اگری کلچرل انکم ٹیکس کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے آپ کو بتائیں ملتان میں پاکستان ریلوے کے اخراجات میں کمی کا فیصلہ ریلوے ڈیویجنل ہیڈکوارٹر نے بجلی کی بچت کا منصوبہ بنا لیا ڈیویجنل ہیڈکوارٹر کو سولر پینل پر منتقل کیا جائے گا ڈی ایس ریلوے نوید مبشن نے ہیڈکوارٹر کو خط لکھ دیا ہے سولر پر منتقل کرنے سے ہیڈکوارٹر کو مہانہ سات لاکھ جبکہ سالانہ ایک کروڑ کی بچت ہوگی مزید بات کر لیتے ہیں گوھر احمان سے جی گوھر بتائے گا جی بالکل قومی داروں کی داروں کی نجکاری کا سلسلہ جاری ہے پاکستان ریلوے میں بھی پرائیوٹائزیشن کے تحت مختلف جو ٹرین ہے انہیں پرائیوٹائز کر دیا گیا ہے نجکاری کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قومی داروں میں اخراجات کی کمی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان ریلوے کی جانب سے بھی اخراجات میں مزید کمی لائے گی اس حوالے سے ملتان کا جو ڈوینل ہیڈکوارٹر ہے سب سے بڑی ڈوینل ہے پاکستان میں اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے اس میں بھی بجلی کی بجت کے حوالے سے منصوبہ بنایا گیا ہے تقریباً جو ہے یہ منصوبے اس منصوبے کے تحت جو ہے اس کو سولر پینل پر منتقل کیا رہے گا ڈوینل ہیڈکوارٹر کو میرا کیمرہ میں دکھائے گا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے یہ ایک بلڈنگ ہے جہاں ریلوے ہیڈکوارٹر کی یہ پچاس سے زائد جو دفاتیر ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ان تمام جو دفاتیر ہیں ان کا اگر بل کی بات کی جائے تو مہانہ بل ان کا پانس سے سات لاکھ روپے بل ان کا بنتا ہے اور اس کے اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو سالانہ بل کی بات کی جائے تو سالانہ بل ان کا ایک کروڑ روپے سے زائد کا بنتا ہے اس حوالے سے ڈی ایس ریلوے نوید مبشر کی جانب سے ریلوے ہیڈکوارٹر کو لکھا جا چکا ہے کہ بجلی کی بجت کے حوالے سے ریلوے دیریجنل ہیڈکوارٹر کو سولر پینل پر منتقل کیا جائے گا گوہر احمان آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ملتان سے یہ خبر شامل کریں گے جہاں پی اچھے کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے گول باغ روڈ پر 3D وال پینٹنگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے عدم توجہی کے باعث پینٹنگ کے ایرد گرد کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ہیں پی اچھے پینٹنگ کے حفاظت کے لئے اقدامات کرے شہریوں نے ایسا مطالبہ کیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی ریاض سرجی علی بتائے گا ملتان کے گولگشت گول باغ روڈ پر اور یہاں پر پاکسین ہاٹی کلچر آتھارٹی ملتان کے جانب سے کٹسہ قبل جو 3D وال پینٹنگ بنائے گئے تھی اس کا کوئی پورسانے حال نہیں ہے 3D وال پینٹنگ کی حالہ جو انتہائی اپتار ہو چکی ہے پی اچھے کے جانب سے لاکھوں روپے کٹس کر کے یہاں پر جو 3D وال پینٹنگ ہے بنائے گئے تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ جس میں جو پاکستان کی جو مختلف اہم مقامات ہیں ان کی یہاں پر منظر اکاسی کی گئی تھی تاکہ ملتان کے شہروں کے خوبصور منظر جو ہے وہ دستہ آپ آسکے اس کے ساتھ ساتھ 3D وال پینٹنگ کے ساتھ ان پر سٹنگ ایریا بنائے گئے تھے لیکن اب جو ہے سٹنگ ایریا کے ساتھ ساتھ جو 3D وال پینٹنگ کا مقامل طور پر برواد ہو چکی ہے میرا کیمنٹ ابدالرمان آپ کو دکھا سکے کہ سٹنگ وال پینٹنگ کا کوئی پورسانے حال نہیں ہے ایک ارسہ کوریس وال پینٹنگ کو اس لئے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر جو چکے گلگش ایک مین علاقہ ہے یہاں پر جو آنے والے شہر ہیں ان کے ایک اچھا منظر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر سٹنگ کے لئے بنایا گئے تھے جہاں پر گھاس لگائے گئے تو اب گھاس بھی نہیں ہے گندگی کے دیر موجود ہے تافن پیر رہا ہے پی ایچ اے کی جانب سے 3D وال پینٹنگ تو بنا دی گئی تھی لیکن اس کی دیکھ بھال کے لئے اور اس کی تمام تو جنزمات انہیں کیا گئے تھے اس سوال سے بات کیجئے 3D وال پینٹنگ میں پاکستان کے جو اہم مقامات ہیں ان کی یہاں پر منظر کاشی گئے جس میں قائد اعظم کا جو مزار ہے وہ دکھایا گیا اور اس کے ساتھ جو مختلی مقامات ہیں ان کو یہاں پر بنایا گیا تھا لیکن پی اے چے کی ادم توجہی کے باعث جو مکمل طور پر جو وال پینٹنگ کے برباد ہو چکی ہے 3D وال پینٹنگ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے علی ریاض بہت شکر ہے آپ کا بھرپور صلاحیتوں کا حامل زیتون کا پودا جس سے قریب سو سے زائد اشیاء بنائے جا سکتی ہیں زیتون کا پودا جو ہر ہزار سال تک پھل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس پھل سے برفی تیار ہوتی ہے آئل، مربع آچار اور مختلف مربعجات بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے زیتون کا پودا ایک ماہ میں نوجوانوں کو بغیر کوئی خرچہ کیے ایک لاکھ روپے کی آمدن فراہم کر سکتا ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں بیرو چیف طیب صیف سے جتا ہی بتائے گا اگر ہم آپ کو کہیں کہ ایک پودا ایسا ہے کہ اس کے پھل سے سو سے زائد آئیٹمز بنتے ہیں اور وہ بھی انتہائی کم قیمت کے اندر اور پرفیٹ بہت زیادہ ہے تو آپ شاید کہیں گے کہ یہ شخص کھڑا جھوٹ بول رہا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں اور وہ پھل ہے زیتون کا زیتون پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے لیکن بھاولپور کے جو فارمر ہیں انہوں نے محنت کیا یہاں پر ٹرائل بیسلز پر لگایا تھا پانچ سال پہلے لیکن اب آہستہ آہستہ ان کے پاس پھل لگنا شروع ہو گیا ہے اور انہوں نے سو سے زائد چیزیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے پندرہ چیزیں وہ اب تک بنا چکے ہیں لیکن ہمارے پاس جو سیمپل حصت موجود ہیں وہ سات چیزوں کے ہیں اور یہ سب سے پہلے اگر ہم دکھائیں آپ کو تو ہمارے پاس آلیو کی یہ برفی موجود ہے جو کہ خالص دودھ اور آلیو سے ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آلیو کی گرین ٹی موجود ہے جو کہ خالصتاً آلیو کی ہے اور یہ انہی سے یہ ملکے بنتی ہے ساری اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اچار موجود ہے آلیو کا اچار بڑے ہی خاص طور پر موں میں پانی آجاتا ہے جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑے ہی ایک لسوڑے کا اچار کی طرح یہ بنتا ہے لیکن بڑا ہی شاندار ہے اور اس کے ساتھ آگے ہمارے پاس یہ زیتون کا اچار کے دوسری جو ہے یہ سرکے میں بنایا ہوا انہوں نے بہت خوبصورت پیکنگ ہے اس کی اور ایک اچھی چیز ہے یہ والی اور ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں مربع تو یہ مربع بنایا گیا ہے زیتون کے اندر یہ چھٹی چیز ہے یہ شاید اس کے اندر ڈالا گیا ہے ساتھی اور جو سب سے اس کی اہم چیز ہے جو سب سے قیمتی بکتی ہے وہ اس کا آئل ہے یہ آئل جو کہ مارکیٹ میں پچی سو سے تین ہزار پے پر لیٹر فروخت ہوتا ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں تو یہ آلیو ہے جو کہ بڑا ہی بہترین قسم کا سیل آؤٹ بھی ہوتا ہے اور اس پر خٹرہ کسی قسم کا نہیں ہے تو جو اس فارم کے مالک ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا تھا بھاولپوری کے اندر ہمارے ساتھ مجودہ ان سے بات کرتے ہیں جو سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ لگایا ہے تو کتنا خٹرہ آپ کا اس کے اوپر آیا اور کتنے اٹھ سے بعد آپ کو اس کا پھل ملنا شروع ہو اور اب کتی چیزیں نکال رہے ہیں یہ تقریباً پہلے سال میں اس کے اوپر خرچہ آ جاتا ہے کوئی پچاس ساٹھ ہزار رویے پار اکڑ پلانٹ پی اور محنت جو گڑے بنانے طریقہ لگانے کا جو ہے اس پہ انٹر کراپ کر لیں کوئی چیز بھی کاشٹ کر لیں اس کے اندر چارہ وغیرہ تو یہاں پتے اس کے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ پتے وغیرہ اس کو سیل کرتے ہیں پودے بنا لیں آپ اس کو سیل کرنے کے لیے تو اس میں سے آپ کی انکم بھی چلتی رہتی ہے اور آپ کا جو خرچہ و اخراجات بھی نکلیں جب یہ مکمل تیار ہو جائے گا سارا تو اس کے بعد یہ کتنے لیول پہ جاتا ہے کہ اس سے پر منت کتنی انکم کما سکتے ہیں جب یہ فل تیار ہو جاتا ہے تو تقریباً پھل اس کا تین لاکھ روپے ایک کڑ کا سیل ہوتا ہے خالی پھل اس کو اگر آپ اس میں ویلی ایڈ میں چلے جائیں تو اس کو چار پلس کر لیں چار گناہ زیادہ کر لیں چار گناہ اگر اس کو زیادہ کر لیں تو یہ زیتون کا پودا ہزار سال تک پھل دیتا ہے جسے مختلف اسلام کی اشیاء تیار کی جا سکتے ہیں بیورو چیف بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے زفرگر ملتان فلائیوور پر آئل ٹینکر سے لیکیج کا معاملہ آئل ٹینکر سے گریس لیکیج کے باعث فسلند بن گئی مزفرگر ملتان فلائیوور ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا آئل ٹینکر سے گریس لیکیج کی وجہ سے گاڑیوں کا گزرنا ممکن نہیں ہے اس کے ذرائع کا ایسا کہنا ہے جبکہ فلائیوور بند ہونے سے پرانے ملتان روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ گیا ہے فلائیوور شہری نیچے سے گزرنے پر مجبور ہیں فلائیوور کو بند کر کے راستہ کلیر کر رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں شہری فلائیوور کے نیچے والا راستہ استعمال کر رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں آمیڈوگر سے آمیڈ بتائے گا اس حوالے سے جی بالکل ایسا ہے کہ مزفرگر ملگر محمود مل فلائیوور پر اس وقت موجود ہیں صورتحال اس وقت یہ ہے یہاں پر کہ ایک آئل ٹینکر سے گریس لیک ہونے کی وجہ سے مزفرگر ملتان روڈ جو اوپر والا فلائیوور ہے وہ مکمل دور پر ٹریفک کے لئے بند کر دیا گیا ہے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ محمود مل فلائیوور پر اس وقت موجود ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دو سے تین گاڑیاں بھی آئل لیکج ہونے کی وجہ سے آپس میں جو وہ ٹکرا گئی ہیں اور ریسکیو کی جانب سے شہریوں سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ نیچے والا راستہ جو وہ استعمال کریں اور محمود مل فلائیوور جو ہے وہ ٹریفک کے لئے نہ استعمال کیا جائے شہری ہمارے ساتھ یہاں سے گزرنے والے کچھ موجود ہیں ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ کیسے یہ حادثہ پیش آیا ہے آگے روڈ جو کیوں بند کیا گیا ہے اس ویسے بند کیا ہے سریعہ آگے مطلب کہ آئل ٹائنگ کا جار تھا گریس والا تو اس کے ویسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں شہریوں کے درخواست ہے کہ نیچے والا راستہ استعمال کریں شہریوں کے جانب سے یہ ہی ریسکیو کے جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ نیچے والے راستے کو جو وہ استعمال کر جائے مظفرگرد محمود مل جو شہری فلائیوور کے نیچے والا راستہ استعمال کر رہے ہیں آمی ٹھوگر بہت شکر ہے آپ کا ملتان میں میٹروپولیٹن کارپوریشن اور انتظامی کے ناہلی مینسپل پبلک لائبریری خستہال امارت کی دیواروں میں دراریں چھت بارش کے پانی سے ٹپکنے لگی لائبریری میں پڑی کرسیاں اور صوفے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیوانیں غالب سمیں تمام قیمتی قطب کو دیمک لگ گئی کئی عرصے سے مینسپل لائبریری میں کوئی لائبریرین تائیونات نہ ہو سکا قطب بینے کے شوقین افراد مایوس ہونے لگے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امجد ملک سے جی امجد بتائے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مینسپل لائبریری گھنٹہ گھر میں اور اس وقت جو اس کی حالت ہے بہت زیادہ خستہال ہو چکی ہے سب سے پہلے اگر دیکھیں تو جو لائبریرین کی جو سیٹ ہے وہ بھی خالی پڑی ہے کوئی لائبریرین یہاں پہ ابھی تک موجود نہیں ہے دوسری جانب جو بلڈنگ ہے بہت زیادہ خستہال ہو چکی ہے جو اس کی چھت ہے وہ بلکل خستہال ہے جب بھی بارش آتی ہے تو بارش کا پانی یہاں پہ ٹپکتا ہے دوسری جانب جو کتابیں ہیں کتابیں کے حالت بہت خستہال ہو چکی ہے اور یہاں پہ پینے کا پانی بھی موجود نہیں ہے کتابوں کو دیمک چار چکا ہے جو لوگ کتابوں کا شوق رکھتے ہیں پڑھنے کے لئے جو یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی خاصا مجود نظر آتے ہیں ایک انکل میرے ساتھ موجود ہے مجھے بتائیے گا کتابیں ڈھونڈنے کے لیے ہیں کیا کتابیں جن کو آپ ڈھونڈتے ہیں وہ جہاں مل جاتی ہیں دیکھیں جی جہاں جو بھی عملہ ہے کوشش تو بڑی کرتا ہے لیکن چونکہ کتابیں بہت قدیم ہو چکی ہیں ان کی حفاظت ایک مسئلہ ہے ان کو دیمک وغیرہ بھی لگ چکی ان کی مرمت کی ضرورت ہے تو انتظامیوں سے ہماری درخواست ہے کہ یہ کتب بھی نہیں ایک بہت قدیمی ہمارا ایک شوق بھی ہے اور اس سے ہماری تاریخ محفوظ ہوتی ہے ہماری درخواست ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے بلکل کتابوں کے اندر جو تاریخ ہے وہ محفوظ ہوتی ہے اور اگر آپ کو میرا کیمرہ میں ایڈی نواز دکھا ہے تو یہ ایک علماری کی صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتاب دیوانِ غالب اس کا نام ہے اور دیوانِ غالب نام اور اس کی حالت اگر دیکھیں تو بلکل یہ اس وقت خستہ حال ہو چکی ہے دیکھیں دیمک اس کو چار چکا ہے بلکل اس کی حالت خستہ حال ہے صرف یہ کتاب نہیں ہے بلکہ اس لائبریری کے اندر جتنے بھی کتابیں موجود ہیں سب ہی بہت زیادہ خستہ حال ہیں دیمک ان کو مکمل طور پر چار چکے ہیں جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ کتابیں پڑھنے کے لئے سب ہی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں مگر جو دوسری جانب انتظامیہ ہے ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر صاحب اور میلسیبل کارپریشنگ عملہ وہ بڑے بڑے دعوے کرتے نظر آتا ہے یہ ایک آپ کو سیٹ دکھا رہا ہوں یہ لائبریرین کی سیٹ ہے جو کہ عرصت درا سے بلکل خالی پڑی ہے یہاں پہ کوئی افسر تائنات نہیں ہے جو لوگ یہاں پہ کتابیں ڈھونے کے لئے آتے ہیں وہ میوس نظر آتے ہیں کہ ان کو کوئی ڈیل کرنے والے کتب بینے کے شوقین افراد مایوس ہونے لگے ہیں امجد ملک بہت شکریہ آپ کا جہاں محکمہ محولیات کے جانب سے سموک کنٹرول کے لئے انٹی سموک مہم جاری ہسپتالوں میں فضلے کو آگ لگانے اور دھوان چھوڑتی چمنیوں کے خلاف کاروائی کا آغاز مسلسل بوڑنے کے باوجود طبی فضلہ جلانے والے ہسپتالوں کو سیل کرنے کا فیصلہ سات نومبر سے زلہ بھر کے بھٹا جاد بھی دو ماہ کے لئے بند کیے جا رہے ہیں جب تھی ڈائریکٹر کا ایسا کہنا ہے دیرہ غازی خان میں انٹی سموک کمیٹیوں نے کام شروع کر دیا ہے محکمہ زراد کی جانب سے بھی زراد آفیسرز پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں بات کے لیتے ہیں آشر اشفاق سے جی آشر بتائے گا جی بالکل ڈی جی خان میں انٹی سموک مہم کے حوالے سے مختلف محکموں کے ایڈ کیا گیا اور مختلف محکموں پر مشتمل کمیٹیاں جو وہ قائم کی گئی ہیں خصوص طور کے اوپر زراد اور تمام جو آفیسرز ہیں وہ خصوص طور کے اوپر انٹی سموک مہم کے حوالے سے فیلڈز کے اندر کمپینز جو ہاں ان کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے محکمہ زراد انٹی سموک مہم کے حوالے سے کیا کرنے جارہے ہیں ہمارے ساتھ ڈیپٹی ڈریکٹر صاحب موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ بتائیے گا محکمہ زراد کی جانب سے کیا اقدامات کی جارہے ہیں انٹی سموک مہم کے حوالے سے سموک جو ہے یہ صاحب زراد کے محول کے اندر بڑا اس کے مزر اثرات ہوتے ہیں تو سموک کی جو وجہ بنتے ہیں اس میں ایک انڈسٹریل جو دھوہا ہوتا ہے اس کا ہے گاڑیوں کا دھوہا وہ سبب بنتا ہے اور اس میں سو میں سے جو بیس فیصد ہے وہ جو کراب ریزیڈیو ہوتا ہے جب حصل کٹ جاتی ہے اس کے مرد ہیں یا جو اس کے باقیات ہوتی ہیں اس کو جلانے کی وجہ سے تو جو دھوہا ہے وہ مطلب سموک کا سبب بنتا ہے تو اس کے لئے جو ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ گازی خان صاحب تاہر فاروق صاحب کی جو ہے نا ان کی طرف سے چار سو پنتالیس کمیٹی جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئے انٹی سموک کمیٹیز جس میں موزہ لیول کے اوپر کمیٹیز کے ممبر ہیں جس میں فیلڈ ایسسٹنڈ بیک مذرات کی طرف سے پٹواری ریوینیو کی طرف سے نمبردار ہیں اور اس میں جو فارمر ہیں وہ اس میں شامل ہیں اب اس میں یہ ہے کہ فارمرز کاشکاروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو باقیات ہیں فصلات کی خاص طور پر چاول کی جو دھان کے فصل کی جو باقیات ہیں ان کو آپ جلائیں نا ان کو آپ سائٹ پر کر کے بجائے اس کے کہ ان کو مفید کام کے لئے استعمال کریں ان کو کارڈ کے ضمین میں میکس بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں جب آپ یہ کسی فصل کی باقیات کو جلاتے ہیں تو اس سے ایک تو دھوہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ماحول کے لئے مدرہ صحیحت ہوتا ہے اس موقع کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں آشار شفاق بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں بہاولپور کی کلین این گرین انڈیکس میں پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن جپٹر کمیشن مزفر خان سیال کا کہنا ہے کہ بہاولپور کے لئے وزیراعظم سے دوسرے نمبر کا ایوارڈ لینا احزاز کی بات ہے تفصیلات بتا رہے ہیں محمود زہیر جی محمود بتائے گا آجی نوابو کا شہر بہاولپور بہاولپور ایک بار پھر ٹاپ پر آیا ہے گرینری کے لحاظ سے اور صفائی کے لحاظ سے اور آنا بھی چاہیے اتنا ساتھ ستھرا شہر ہے اور اس کے لئے ذلی انتظامیہ جتنی محنت کرتی ہے اس کا ریزلٹ تو اسی طرح ملنا تھا وزیراعظم صاحب نے خود ایوارڈ دیا ہے بہاولپور کے ایڈپٹی کمیشنر کو کہ بہاولپور خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے کیا معاملہ ہے جانتے ہیں ایڈپٹی کمیشنر مظفر خان سیال صاحب سے صدرہ بتائیے تینکیو ویری مچ جی الحمدللہ یہ بڑی عزاز کی بات ہے ہم سب کے لیے ہمارے ڈسٹک کے لیے کہ کلین این گرین انڈیکس ایک جو منسٹری آف کلائمٹ چینج کے ایک پلان تھا اس میں بہاولپور ڈسٹک جو ہے وہ اوورال نمبر ٹو پہ رہا ہے جس میں ایک لمبی لسٹ ہے کوئی نوے کے قریب انڈیکیٹرز تھے جس کی بیس پہ اسیسمنٹ کی گئی تمام ڈسٹک کی جو کمپیٹ کر رہے تھے اس میں اس میں کلین لینیس بھی تھی ویسٹ منجمنٹ بھی تھی کلین درنکنگ وارٹر تھا پلانٹیشن تھی بہت سارے انڈیکیٹرز تھے تو ان سب میں اوورال جو ہماری پوزیشن رہی ہے وہ نمبر دو تھی پنجاب میں اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ فیز لانچ ہونے جا رہا ہے جو ایک چیلنج بھی ہے ہمارے لیے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی پوزیشن کو مزید امپروف کرنا ہے جی ابھی آپ کو بتا حوالپور دوسرا نمبر پر رہا ہے مزید امپروفمنٹ کی جائے گی محمود زہیر آپ تفصیلات بتا بھی آپ کو بتایا سعادیق آباد کے علاقے اتفاق ٹاؤن کی رہائشی بیوہ خاتون اور بچوں سے مہنگائی نے مو کا نوالہ چھین لیا غریب بیوہ کے گھر کا چولہا تین روز سے ٹھنڈا پڑا ہے بھو کے بچے آنسوں کے دریاء سے پیاز بجھانے پر مجبور ہیں غربت اور مہنگائی سے پریشان ماں بچوں کو صرف تسلیان دینے پر مجبور ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ملک جعوید سے ملک جعوید بتائیے گا جی بلکل اس میں موجود ہوں سعادیق آباد کے علاقے اتفاق ٹون میں ایک ایسے خاندان میں جن کا شہر جو ہے وہ کچھ ماہ قبل جو ہے انتقال کر گیا تھا ان خاندان کی نوبت جو ہے وہ فاکو تک آپ پہنچی ہے گھر کے چولہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے بچے جو ہے وہ تین دن سے بھوکے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ ہم نے راج جو ہے وہ پانی کے ساتھ روٹی کھائی ہے خاتون موجود ہے بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گی اور مہنگائی کی حوالے سے مہنگائی مہنگائی بہت ہاں میری مدد کر دیں میرے چھے بچے میرے کوڑا تھراجات نہیں پورے ہوں دیں مہنگائی یہ نہیں ہے کہ میں چار دن تین دن ہوگے بچے ان کوش کھا دیں غریبیوہ کے گھر کا چولہ تین روز سے تھنڈا پڑا ہے بہت شکریہ ملک جاوید آپ تفصیلات بتا رہے تھے